اور ید کے بیچ آج ایک بڑی خبر اور اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال آٹھ مارچ کو مہیلہ دیوست منایا جاتا ہے یہ دن مہیلاؤں کی اپلپدھیوں کو سمرپت ہے مہیلاؤں کو مان سممان دینے کے لیے ہر سال آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل ومنز ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے حالانکہ صرف ایک دن نہیں سالوں سال جو مہیلائیں ہیں ان کو یہ سمرپت دن ہونے چاہیے ان کا مان سممان ایسے ہی بڑھاتے رہنا چاہیے اس دن مہیلاؤں کی اپلپدھیوں اور ان کے جو بھی سممانیت ایسی مہیلائیں ہیں اس کا جشن منایا جاتا ہے اس خاص دن کو منانے کا مقصد ان مہیلاؤں کی اپلپدھیاں ان کے جسپے ان کے اتحاسک یادرہ اور ان کے جیون کو یاد کرنا ہے آج مہیلہ پرشوں سے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں اور کئی مہیلائیں تو ایسی ہیں جو پرشوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں فائٹر جیٹ جیسی چیزیں بھی مہیلائیں اڑا رہی ہیں وہیں اتر پردیش میں کل ساتھوے چرن کا متدان ختم ہوا اب دس مارچ کو آنے والے پانچ راجوں کے نتیجوں کا انتظار ہے نو ایکزٹ پول یو پی میں یوگی راج لوٹانے کا اشارہ کر رہے ہیں اس فیس میں قریب ستاون پرتیشت ووٹنگ ہوئی ہے وہیں دوہزہ سترہ میں انہیں چوون سیٹوں پر ساچ پرتیشت سے تھوڑا کم متدان ہوا تھا تب بی جے پی نے چھ آلیس سیٹے جیتی تھی آگزٹ پول بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے اتر پردیش میں یوگی راج لوٹ رہا ہے لیکن دس مارچ کو ساف ہوگا کہ آخر کس کی سرکار بن رہی ہے کس کا گناہ گنیت زیادہ صحیح بیٹھا ہے کس کا گناہ گنیت زیادہ